ویلکم دیو سٹوڈنٹس ویلکم آن دا چینل آف نولیج آج ہم بات کریں گے بیکٹیریا پر اور یہ پہلے پارٹ اے ہو چکا ہے آج ہے پارٹ بی آج ہم پڑھیں گے سٹرکچر آف بیکٹیریا سو پہلے تو اس کا سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ حصہ کیا ہے یہ اس کا کیپسول ہے آگے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اسے پھر سیل وال پھر سیل میمبرین اس کے پاس یہ ہے جی سائٹو پلازم اب یہ رائیب آسوم ٹھیک ہے اور یہ ہے پلازمیٹ پھر یہ ہیں پلائے یہ ہے پلازمیٹ ٹھیک ہے یہ رائیب آسوم یہ بھی رائیب آسوم یہ رائیب آسوم ٹھیک ہے انکلوئین بوڈیز واکٹریز کی جو ہے موشن کے لیے فلیجلا سٹرکچر آف بیکٹیریل سیل سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سائز کتنا ہوتا ہے یہ صرف 0.1200 میکرو میٹر ہوتا ہے اور ایک میکرو میٹر برابر ہوتا ہے 10 raise to power minus 6 میٹرز ٹھیک ہے اب بیکٹیریل سیل جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے کیپسول ہوتا ہے اور کیپسول اوپر والا کوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکسٹر شرولر انسائن جو ہے وہ سنتیسائز کرتے ہیں پولیمر لیئر آراؤنڈ دا سیل اسے کے کیپسول کہا جاتا ہے اور یہ فیگو سائٹوسیس سے بچاتا ہے فیگو سائٹوسیس کیا تھا یا سولر سیل کا انجیسٹ کرنا فورن انویڈر کی طرف سے ٹھیک ہے پھر یہ سیلوال سیلوال شیپ ڈیٹرمائن کرتی ہے اور یہ پپٹیڈو گلائکن یا میورین اور لپو پولیسکرائیڈ کی بنی ہوتی ہے یہاں پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے میورین کا سٹرکچر اور درمیان میں یہ جو ہیں پولیسکرائیڈ کے مختلف یونٹس جو ہیں پولیمر کے یونٹس جو ہیں وہ پپٹائیڈ لینکیج کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں پھر سائٹوپلازمیک میمبرین ہے سائٹوپلازمی میمبرین فاسفول اپر سے مل کر بنتی ہے ٹھیک ہے ڈبل لیئر ہوتی ہے لارج نمبر آف انٹیگریٹرڈ پروٹیز ہوتی ہیں سمی پرمی ایبر میمبرین ہے مطلب کہ اس میں سے صرف چند ایک چیزیں گزر سکیں گے اس میمبرین میں سے ساری نہیں گزر سکیں گے سائٹوپلازم سمی پرمی ایبر سمی فلویڈ ہے اس کے اندر جو میں نے اب جب ہم نے یہ لیکچر شروع کیا تھا تصویر میں بھی ہم نے دیکھا تھا فلویڈ یہ اگر ہم سیل لے لیں تو اس کے اندر جو یہ فلویڈ ہے اسے کہیں گے سائٹوپلازم اور یہ سمی پرمی ایبرین ہوتا ہے پھر اس میں پروٹینز ہوتے ہیں کارپوہیٹرڈ لپر رائبوسوم نیوکلیک ایسر سارٹ ان آرگینک آئینز ڈیسولد وارٹر نیوکلیویڈ جہاں پر نیوکلیویڈ اور یہ بغیر میمبرین کی ہوتا ہے جیسے بیکٹیریا کے اوپر سار میمبرین ہوتی ہے ویسے نیوکلیویڈ کے اوپر کوئی میمبرین نہیں ہوتی پھر اس میں ایک ایڈیشنل چیز ہوتی ہے پلازمیڈ کی ایکسٹر کروموسومل رنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں صرف کچھ جیس ہوتے ہیں اور وہ جیس جو ہوتے ہیں وہ ریزیسٹرز ڈرگ ریزیسٹرز ہوتے ہیں ڈرگ ریزیسٹرز اسی لیے انہیں آر فیکٹرز بھی کہتے ہیں مطلب ہے ریزیسٹرز فیکٹرز انجنیٹنگ انجنیرنگ میں بڑی امپورٹنس رکھتی ہے کیونکہ اس سے مختلف ادویات بنای جاتی ہیں اس سے مختلف ادویات بنای جاتی ہیں جیسے کہ انسولین پھر ہے جی رائیبوسومز میڈ اپ آف آر این اے پروٹین آر این اے اور پروٹین سے مل کر بنتے ہیں رائیبوسومز ٹھیک ہے اور یہ پروٹین سنتیسزز میں اپنا اہم کردار اتا کرتے ہیں اس کے بعد ہے فلیجیلا سنگولر فلیجیلا سنگولر سے فلیجیلا کہتے ہیں اور جمعہ جو ہے اسے فلیجیلا کہتے ہیں یہ لینئر پروٹین سے مل کر بنتے ہیں جیسے فلیجیلن پروٹین کہتے ہیں ٹھیک ہے ایکٹیو وومنٹ آف بیکٹیریا کے لیے بڑی امپورٹنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ پلائے شورٹ اور تھن ہوتے ہیں فنشن ایز اٹیشمنٹ آرگنز اٹیشمنٹ آرگنز کے طور پر کام کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور یہ اٹیشمنٹ ہو سکتی ہے بیکٹیریا اور ہوس سیل کے درمیان یا بیکٹیریا بیکٹیریا کے درمیان پھر ہے جی انکلویجن بوڈیز گلوبل گلویولز اور سٹارچ گلائیکوجن لیپیڈ انسیٹوپلاس یا اس میں نیوٹرینٹس ہو سکتے ہیں فور سٹار ویشن پریڈیڈ جب سٹار ویشن پریڈیڈ چل رہا ہے تو اس کے لیے یہ اپنے پروٹینز جو ہیں وہ سٹار کر کے رکھتے ہیں انکلویجن بوڈیز میں سیل انویلپ میں ہوتا ہے سیل وال سیل میمبرین اور کیپسول امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اس سے متعلق کوئی بھی کوئیری ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کی جو سلائیڈز ہیں پی پی ٹی اس کے لنک بھی آپ کو فراہم کر دیا جائے گا کومنٹ سیکشن میں آپ سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں سیلویجن بیشن سیلویجن بیشن سیلویجن بیشن سیلویجن بیشن سیلویجن بیشن سیلویجن بیشن